یا علی مدد میں اپنے لئے بہت اعزاز کی بات سمجھتا ہوں بہت اعزاز کی بات میرے لئے ہے کہ آج ہماری لیڈرشپ کی گیلکسی یہاں موجود ہے پوری کہکشہ موجود ہے ہمارے لیڈرز کی اور مجھے کچھ اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے ہماری جماعت میں آپ تمام حضرات اور خواتین اور لیڈرز کی جو اہمیت ہے جو امپورٹنٹ رول ہے یقینا ہم سب اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ امام زمان نے آپ کو اپنی خوشنودی کے لئے جماعت میں اپنے پروگرامز کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے اتنے اہم کاموں پر معمور کیا ہے ہمارا رول اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم مرید اور امام کے درمیان آج کے کانٹیکسٹ میں یہ بات زیادہ صحیح ہے کہ اب مرید اور امام کے درمیان ہم ایک بہت امپورٹنٹ لنک کا کام دے رہے ہیں کہ اب جماعت کے ہر فرد کے واسطے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ ڈیریکلی امام سے رابطہ قائم کرے اس لئے امام زمان کا بہت سا کام انسٹیٹوشن کے ذریعہ جماعت سے ہوتا ہے اور جماعت امام سے جو کچھ خواہش رکھتی ہے اس کا بہت زیادہ انحصار اب ان کو انسٹیٹوشن اور لیڈرز پر رکھنا پڑتا ہے اس لحاظ سے ہمارا کام بہت ڈیلیکٹ ہے ڈیلیکٹ اس لحاظ سے کہ ہم امام کو اور انسٹیٹوشن آف امامت کو جماعت کے نزدیک کتنا زیادہ خوشنما اور کتنا زیادہ معزز اور کتنا زیادہ پیارا اور محبوب بنا سکتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں کیونکہ انسٹیٹوشن ایک لحاظ سے ہماری جماعت میں امام کے چہرے کے طور پر ہے امام کے فیس کے طور پر ہے اور اس چہرے کو اس فیس کو جتنا زیادہ خوشنما ہم بنا سکتے ہیں ہمیں بنانا چاہیے اور اس کا طریقہ ایک کار یہی ہے کہ جس طریقے سے زمانے کے امام ہمیں چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم اپنے کام کو انجام دے یہ جو ہماری خدمت کے ادارے ہیں ان کا بیز کیا ہے ان کی بنیاد کیا ہے ان کے فانڈیشنز کیا ہے کیا یہ سیکیولر ایکٹیوٹیز ہیں ہماری یا ریلیجیس ایکٹیوٹیز ہیں کیا ہم کو ان اداروں کو اور ہمارے کارکردگی کو جماعت میں انجام دیتے ہیں پیورلی سیکیولر مینجمنٹ پوائنٹ او فیو سے دیکھنے کی ضرورت ہے یا اس کی فانڈیشن اس کی بنیاد کچھ ڈیفرنٹ ہے یہ سارے ادارے انسٹیوشن آف امامت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیا امامت کا ادارہ ایک سیکیولر ادارہ ہے امامت کا انسٹیوشن ریلیجیس ادارہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ انسٹیوشن آف امامت ایک دیوائن انسٹیوشن ہے اور اس دحاظ سے امام زمان کی یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انسٹیوشن آف امامت کی رسپونسیبلیٹی کے حوالے سے حضور نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ امرت لسلاحی دنیاکم و نجاتی آخرت دیکم میں تمہارے دنیا کی بھلائی کے لیے اور آخرت کی نجات کے واسطے آیا ہوں قرآن میں جو بہترین دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہے وہ دعا جس کی خدا پریز کرتا ہے کہ یہ اچھی دعائیں ہیں جو لوگ مانگتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرتی حسنہ کہے خدا تو ہمیں دنیا میں جو بہترین ہے وہ دے اور جو آخرت میں بہترین ہے وہ دے اور حضر امام یہی کر رہے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں بہترین ہے وہ ہم آپ کے لیے چاہتے ہیں اور جو آخرت میں بہترین ہے وہ ہم آپ کے لیے چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو پروفیٹک مشن کی بنیاد ہے جو انسٹویشن آف امامت کی بنیاد ہے وہ ایک ڈیوائن میسیج کے طور پر ایک ڈیوائن پیغام کے طور پر ہمارے لیے کام کرتے ہیں حال ہی میں آپ کو معلوم ہوگا ورل بینک کے بہت امپورٹنٹ سیشن کے اندر ایک ایڈین کی جو ورکنگ ہے اس کے ایتھیکل فریم ورک پر ایک پیپر پیش کیا گیا جو آئے اس نے بنایا تھا ایک ایڈین کی ایکٹیویٹی کے ایکٹھیکل فریم ورک کہ یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اخلاقی بنیادیں کیا ہیں جو انسٹویٹ نے تیار کیا تھا پیپر اور وہ اخلاقی بنیادیں کیا ہیں آپ دیکھیں اس میں قرآنی آیات کوٹ کی گئی ہیں پروفیٹ کی لائپ کی ایکزامپلز کوٹ کی گئی ہیں تو ایک ایڈین کی تمام ایکٹیویٹیز کی جو ایکٹھیکل فانڈیشن ہے جو بنیادیں ہیں وہ قرآن سے حضور کی سیرت سے اور ڈیوائن میسیج سے لی جا رہی ہے تو اس لحاظ سے یہ جو خاص طور پر within جماعت ہمارے انسٹیٹوشن سے وہ کلیتاً مکمل طور پر وہ ایٹھیکس پہ اخلاق پہ بیس کرتے ہیں اور پریسیڈن صاحب نے اس وقت جو مولانا حضر امام کے کچھ فرامین ہم سے شیئر کیے وہ اس بات کو اور زیادہ رین فورس کرتے ہیں ہمارے جو یہ انسٹیٹوشن سے اور ان میں جو ہم مرید امام ریلیشن کے درمیان جو کہ ہم کردار ادا کر رہے ہیں جو خدمات ہم انجام دے رہے ہیں ہر چیز کو ہر کام کو انجام دینے کی ایک سپیرٹ ہوتی ہے اس کی روح ہوتی ہے اور وہ روح ہی اس کی میننگ ہوتی ہے اگر میننگ نکال دی جائے تو لینگویج بیکار ہو جاتی ہے اگر کسی بھی کام سے سپیرٹ نکال دی جائے تو اس کا فارم بیکار ہو جاتا ہے اگر ہم بہت اچھے انٹینشن کے ساتھ پریزنین صاحب نے بہت کھل کر بات کی اس لئے مجھے تھوڑا حوصلہ ملا ہے کہ میں کھل کر بات کروں اگر ہمارے جماعت کے وہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہماری بہت سے خدمت کی مجالیس اور خدمت کی منلیاں جو پیورلی سپریچول الیویشن کے واسطے قائم کی گئی تھی جب گریجولی اس کو بہت زیادہ فیزیکل امپورٹنس دیا جانے لگا جب اس کو بہت زیادہ مٹریلسٹیک اور ورلی فارم میں کیا جانے لگا اور ایسا لگا کہ سپریٹ کو دھیان میں نہیں لایا جاتا تو لوگوں کے دماغ میں ترہ ترہ کے سوالات اٹھنے لگے یہ نیچرل ہے ہماری باڈی سے آپ سپریٹ کو نکال دیں گے تو کچھ دیر کے بعد باڈی سے بدبو آنے لگے گی بلکل اسی طریقے سے ہر فنکشن کے اندر سے ہے جہاں سے اس کی سپریٹ کو ہم نے مائنس کیا تو وہ جو فیزیکل فارم ہے وہ یوزلس رہ جاتا ہے اس میں ہارمونی نہیں رہتا اس میں پیس نہیں رہتی اس میں ڈسٹربنس آن ڈسکرڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ جو ہماری خدمات ہیں ان خدمات کی ایک سپریٹ ہے ایک روح ہے اور وہ روح جو ہے وہ اس کی ایتھکس میں ہے اس کی جان میں ہے اور میں مرانا حضر امام کا ایک فرمان اس سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں آج واپس کروں گا اگرچہ یہ خدمت کے ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں امام نے فرمایا ہے مگر خاص طور پر ہم جب لیڈرشپ لیول پہ بہت کی پوزیشن پہ رہتے ہوئے جماعت میں خدمات انجام دیتے ہیں تو اس ایلیمنٹ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ امام نے فرمایا remember that جماعت is a body of people who need leadership who need direction but not all leadership is effective when it is exoteric when it can be seen when it can be very nearly touched very often esoteric leadership hidden leadership leadership of the soul leadership that come from the light that leadership is very often more powerful very often more long in duration of time more significant from generation to generation from country to country تو خدمت کا صرف وہ فارم نہیں جو ظاہر میں ہمارے سامنے ہیں یا جس کو ہم فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور جس میں بہت زیادہ ہمارے دنیا بھی involvement ہے امام نے فرمایا صرف وہی leadership نہیں بلکہ وہ leadership جو دل سے آتی ہے ہارٹ سے آتی ہے جس کو ہم servant leadership یا value based leadership کہہ سکتے ہیں کہ وہ leadership جس کا ethic serve کرنا ہے وہ leadership وہ خدمات جس کی بنیاد ethics پر ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں میں اپنے lecture programs میں time to time کوشش کرتا ہوں کہ اپنے topic کے حوالے سے کچھ اچھی کتابیں ہوں تو وہ share کرو آج میں آپ کی سامنے کتاب شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب ہے Real Power Real Power کیا ہے اس کتاب کے اندر یہ ہے بزنیس لیسن فرم دعو دے جن بہت ہی پرانی انشینٹ ویسڈم ہزاروں سال پرانی جو ویسڈم ہے جو ایٹرنل ایتھیکل ویلیوز ہیں ان ویلیوز پر بیس کر کے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ بزنیس کنسلٹنٹ جیمز اے اوٹری جو فورچون فائیو ہنڈریڈ کا ایکزیکیٹیو فورمار ایکزیکیٹیو رہ چکا ہے اور بزنیس کنسلٹنٹ دنیا کے بہت بڑے بڑے بڑی بڑی کمپنیز کے اندر اس نے ان ایتھیکل پرنسیپلز کو لے کے بزنیس من کو چیف ایکزیکیٹیوز کو لیڈرز کو اور منیجرز کو یہ کتاب پریزن کی اور لکھا ہے کہ ہاوٹو بے گوڈ لیڈر ہاوٹو بے گوڈ مینجر ہاوٹو بے گوڈ ایکزیکیٹیو وہ کہتا ہے یہ جو آپ سارے دو یورسلف ہر سال ایک نئی کتاب منیجمنٹ سے آتی ہے اور سارے منیجرز اس کے پیشے بھاتے ہیں یہ جو آپ جارگنز یوز کرتے ہیں اس سے بالکل ہٹ اور اس سارے ایتھیکل پرنسیپلز وہ ایتھیکل بیز جو ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج نہیں ہوتی ہیں ان پر بیز کر کے یہ کتاب لکھی گئی ہے آپ میں سے جو انٹریسٹڈ ہو اس کو ضرور جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں میں چاہوں گا کہ اس کتاب کی طرف ضرور تھوڑی سی توجہ دی جائے ہم جو خدمات امام زمان کے اداروں میں انجام دیتے ہیں ان کی کچھ اخلاقی ضرورت اور کچھ اخلاقی پہلوں کے بارے میں میں کچھ ارز کرنا چاہوں گا شروع میں ہی یہ فرمان پڑا گیا جس میں مولا نے فرمایا کہ آپ کے پاس پاور ہے آتھوریٹی ہے لیکن کوئی بھی آتھوریٹی اپنی جگہ پہ اگر فلوسوفیقل یا سوشیل کانٹیکس میں نہیں ہے اور وہ اپسولیٹ ہے تو وہ فائدہ من نہیں ہے اس لئے آپ اپنی جیڈرشیپ کے دوران جماعت کے ساتھ بی ہمبل بی کنسیڈرات بی ہارڈ ورکی اور شیئر ویدھ جماعت دیر کنسنس اور دیر نیرز اور آخر میں جو امام نے فرمایا ہے وہ بہت تہم ہے سوڑیٹی ہے کہ بہے ضرورت پڑ گئے اس لئے ہم کو ان کے پاس جانا پڑ رہا ہے کہ وہ شفقت سے آئے محبت سے آئے اگر ہم اس کو اگزوٹرک لیڈرشیپ بنا کے رکھتے ہیں تو شاید وہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے آئے گا اور ہم بھی یہ محسوس کریں گے کہاں جائے گا میرے سوا کیونکہ اس کرسی پر تین سال چھ سال تک میں ہوں اور تو کہیں وہ جا نہیں سکتا یہ میرا ایٹیٹیٹیوڈ ہے جو میں چاہتا ہوں لوگ آؤٹ اف ڈیوٹی میرے پاس آوے اور شاید وہ آئے گا بھی کیونکہ وہ مجبور ہے کہیں جا نہیں سکتا لیکن آؤٹ اف لوف ایڈمیریشن ایفیکشن جو ہے وہ ایسوٹرک لیڈرشیپ سے آتی جب ہم یہ ظاہری اپنا خور جو ہے الگ رکھ کر ہیومینسٹک اپروچ ہر شخص کے ساتھ ہو کتنی اچھی بات پیسیڈن صاحب نے مرانا حضر امام کے فرمان سے بتا کہ آپ کے پاس کوئی بہت ہی پیسے والا شخص ہو یا بہت ہی انفلونشن آدمی ہو یا بہت ہی غریب انسان ہو ہماری ٹریٹمنٹ میں سب یقصہ ہونا چاہیے اور ہمارا کام جو ہے وہ بولے نہ کہ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی بنیاد ہیں وہ بولے اس میں جو امام نے باتیں بتائی ہیں بہت امپورٹنٹ بی ہمبل اور یہ بات خدا نے پروفٹ کو بھی بتائی دی فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِمْتَ اللَّهُمْ اور ہیومیلیٹی خدا کی رحمت سے آتی ہے اس لئے خدا کی یہ رحمت مانگنی چاہیے ہم چونکہ ہیومیلیٹی سے ہمارے بہت سے پرابلم سوال ہو جائیں گے لیکن جہاں ریجیڈیٹی ہم نے اپنایا تو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِمْتَ اللَّهُمْ خدا فرماتا ہے تجھ پہ خدا کی رحمت نازل ہوئی جس کی وجہ سے تو ان کے لئے ہمبل بنا اگر تو ان پہ سختی کرتا اور ریجیڈ بنتا اور ان سے سختی سے پیش آتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے تو وہ جو لوگوں کو گرویدہ بنایا جس چیز نے وہ آپ کی پاور اور آثوریٹی نہیں تھی وہ ایسوٹیرک ایسپیک تھا جس کو دیکھ کے لوگ آؤٹ آف لیو ایفیکشن اور ریسپیکٹ سے آپ کے پاس آئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی اور یہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں لوگ جب ہمارے پاس آتے دیکھیں ہمیں مولا نے ایسی جگہ بٹھایا ہے جہاں صرف ہمیں گو بائی دا بک کرتے ہوئے کام نہیں کرنا ہے امام کے بحاف بہت سیکریفائس بھی دینا ہوگا اور بہت کچھ شاید برداشت بھی کرنا پڑے تب تو صحیح معنی میں یہ یہ سرونٹ لیڈرشپ ہے یہ رولینگ لیڈرشپ نہیں ہے ہماری جماعت میں انسٹیٹوشن بنا کر امام کو جماعت کے لیے رولینگ کلاس کریٹ نہیں کر رہے ہیں امام جماعت کے لیے سرونٹس انٹریڈیوز کر رہے ہیں کہ یہ ہے جو میرے ایفسنس پہ امام نے فرمائے ہم تمہیں چھوڑ کر جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ تمہارے درمیان لیڈرز اور انسٹیٹوشن موجود ہیں جو تمہاری خدمت کریں گے تمہاری دیکھ بھار کریں گے تو جب لوگ ہمارے پاس آئے ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ امام کے لوگ ہیں امام نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے اور ان کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے اور جانا چاہیے اس لئے فرمایا لوگوں سے اپنا گال پھلا کے مت بیٹھو کتنی عجیب سی بات ہے جس کو قرآن میں لیا گیا ہے لوگوں سے اپنا مو پھلا کے نہیں بیٹھو یعنی جب لوگوں سے ملو تو سمائل کرتے ہوئے ملو تم مسکراتے ہوئے ملو تاکہ ان کو ایسا لگے کہ امام کے اس امپورٹن شخص نے مجھے ویلکم کیا ہے مجھے دیکھ کر اس کو خوشی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ لوگ کہیں یار اس کے پاس جانا مشکل ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے شکل ان کو اچھی نہیں جاتی کیا کریں ان سے جا کے بات کرتے ہیں چلو بہتر ہیں نہ جائیں بلکہ شفقت سے محبت سے لوگ ہمارے پاس آئے ایسا کھل کر ہمارا برطاو لوگوں کے ساتھ دونوں کا مطلب بڑھائی کرنے والا آتا ہے لیکن مختال وہ شخص جو اپنے تھنکنگ میں بڑھائی رکھتا ہے اور وہ شخص جو اپنے ایکشن میں بڑھائی رکھتا ہے خدا نے فرمایا یہ دونوں چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں وقصد فی مشیقہ اپنی چال میں دھیمہ پننکو تاکہ تم چلو تو بھی لگے کہ ہمبل آدمی جا رہا ہے عباد الرخمان اللہ زینہ یمشون علی الارض اللہ کے بندے زمین پر بہت نرمی سے چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہل اگر تنگ کرتا ہے تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو اسے لڑتا نہیں ہے وقصد فی مشیقہ وَقْدُدْ مِنْ سَوْتِكَ اپنی آواز بھی دھیمی کرو مٹھی آواز سے بات کرو تو کس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک اور ایریا جس پہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا ہم اپنے مسائل کو کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو بلکہ ہر وقت لوگوں تو امام نے فرمایا کہ لیڈر شوڑھ ایو ایمپیتھی وید جماعت جماعت کے لیول پہ جا کے گراس روٹ لیول پہ جا کے ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی حل کرنے کی کوشش کریں کبھی کبھی شاید ہم یہ کچھ ہم انسان ہیں ہم سے خامیہ ضرور ہوتی ہے ہم پاور اور آثوریٹی کانشیس ہو کے بہت زیادہ اور چیزوں کو پاور اور آثوریٹی کے ذریعہ سولف کرنا چاہتے ہیں I know how to shoot my way through I will have it on my way fine شاید تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ایسا ہو کے میرے پاس پاور اور آثوریٹی ہے میں دکھاؤں گا میں یہ کام کس طرح کر سکتا ہوں یا میں کر کے دکھاؤں گا میں اس کا یہ کام روک کیا رکھتا ہوں میں اس کو دیوانگی کا نام دیتا ہوں امام زمان کے کسی امپورٹن سیٹ پہ بیٹھ کے کوئی شخص اپنی پاور امپوز کرنے کی کوشش کرے کہ میں پاور سے اس کو کر کے یا پاور سے اس کو نہیں کر کے دکھاؤں گا this is a sort of madness یہ ہماری ایتھیک میں سرویس کی ایتھیک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے یہ پاور ہمارے پاس کیا پاور کیا آثوریٹی ہے کونسی چیز ہے جس کو ہم نے گین کیا ہے کونسی چیز ہے جس کو ہم نے ارن کیا ہے کونسی چیز ہے جو ہماری کیپیبلیٹی کی وجہ سے ہمارے پاس ہے یہ تو امام کیا دیا ہوا ہے امام کی رحمت ہے یہ تو امانت ہے کسی کی امانت پہ تو بڑائی نہیں کی جاتے تو چیزوں کو اس کی تمام پرسپیکٹیو میں دیکھ کر اس لیبل میں جا کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور جماعت کے ہر فرد ابھی بھی آپ نے فرمان میں سنا ہر ایک کی رسپیکٹ اور عزت کا خیال رکھیں جتنی ہماری عزت ہے اتنی جماعت کی عزت ہے اور جتنی ہم عزت دیں گے اتنی عزت ہم خود کمانڈ کریں گے ایک اور ایریاز جو بہت امپورٹنٹ ہے میں ارز کروں گا کہ ہمارے خیال میں ہمارے سوچ میں جب بھی ہم جماعت میں خدمات انجام دیتے ہیں چونکہ ہمیں بہت سارے لوگوں سے اور بہت سے لیول پہ کام کرنا پڑتا ہے اس لئے ہمارے خیال میں ہمارے ذہن میں بہت وسط کی ضرورت ہے براڈ مائنڈنس وسیع النظر بہت وائیڈ ویزن ہونا چاہیے حضر امام نے حیدر آباد کا فرمان میں جو انسٹیٹوشن کو امام نے فرمان فرمائے تھا اور جو بلنکرز کے مثال مولا نے دی تھی کہ یہ بلنکرز والے گھوڑے کی طرح مت بن جاؤ بلنکرز والے گھوڑے کی طرح مت جاؤ جس کو صرف ایک ٹائنی فریکشن آف لائٹ نظر آتی آگے پیچھے اس سے کچھ بھی نہیں دکھتا برنگ فورڈ نیو آئیڈیاز ابھی ہم سے کہا گیا کہ ینگ پروفیشنلز کو آگے لائیں ہم اگر لوگوں کو آگے لاتے ہیں تو ان کے آئیڈیاز بھی لیں امام نے فرمائے آپ اپنے آئیڈیاز لائیں ان آئیڈیاز کو سنیں اور آئیڈیاز پہ یا وزڈم پہ نولیج پہ کسی کی مونوپولی نہیں ہے کسی کی مونوپولی نہیں ہے ہم بھلے کسی کی پوزیشن میں ہے اگر یہاں سے میں آپ سے بات کرتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا وزڈم ساری اقل میرے پاس ہے باگے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے یا اگر میں کسی کمیٹری کو یا کسی بورٹ کو لیٹ کرتا ہوں it does not mean کہ وہ جو چیف چیر پہ بیٹھا ہے he is the only intelligent person یا وہی ایک سب سے زیادہ وائز آدمی ہیں باقی سب سننے کے لیے بیٹھے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ باقی وزڈم کا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں وزڈم پہ کسی کی مونوپولی نہیں ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسی میں ایک بات ہے کہ ایک چیف ایکزیکیٹیو اپنے ادارے کے اندر میٹنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے منجرز کی جب میٹنگ بڑھاتا تھا تو ٹوینٹی منٹس کا میڈیٹیشن کرواتا تھا کرتا ہی جو ہمارا دماغ ہے وہ جو universal intellect ہے وہ ہمارے mind کے ساتھ communicate کرتا ہے and that can only be done in silence or in meditation تو آپ silently بیٹھو تاکہ تمہیں ideas آئے and then who will share the ideas تو ہم جب ideas share کرتے ہیں تو وہ collective wisdom بنتا ہے جب دس آدمی بیس آدمی پچاس آدمی کے wisdom آپ ساتھ میں جمع کرتے ہیں تو پچاس آدمی کی روشنی ہمارے سامنے آتی ہے اگر ہم یہ سمجھے کہ بھئی چونکہ مجھے یہ chair دی گئی ہے تو فائن ساری wisdom میرے پاس ہے میں بولوں گا آپ سننا problem بھی میں پیش کرتا ہوں solution بھی میں دیکھ کے چلا جاتا ہوں لوگ meeting adding کر کے چلے جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا اچھا leader وہ ہے جو خود کم بولتا ہے اور دوسروں کی سنتا ہے اگر ہم دوسروں کو بولنے نہیں دیں گے دوسروں کی نہیں سنیں گے تو ان کے دماغ میں جو wisdom ہے وہ اس کا فائدہ کب اٹھائیں گے کہاں اٹھائیں گے listen to them اور اس میں کون چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے عمر کی کوئی قید نہیں ساٹھ سال کا بزرگ شاید آپ کو وہ مشورہ نہیں دے سکے جو دس سال کا بچہ دے دے گا بڑی اچھی مثال درمیان میں آئی تھی کہ چھوٹا بچہ سکول سے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ ان کے جو ground ہے بگیچہ ہے اس میں ایک hole ہے بہت نیرو سا ایک ایک ڈک کا بچہ جو ہے اس ڈک لائٹ اس میں گر گیا ہے تو نکالنے کوشش کیا بچہ ہے اس سے تو نکلنے سے رہا تو اپنے ڈیڈی کو بلائے ڈیڈی یہ ڈک لائٹ اس میں گر گیا ہے ہم ان کو نکالیں اس کے باپ بھی آیا ٹرائی کیا تھوڑا لمبا تھا hole اور ہاتھ جاتا نہیں ہے کسی اور چیز سے ٹرائی کیا تو بچہ نکلتا نہیں ہے تو باپ بھی مایو سوا اور بچہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا چھوڑ دو کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ تو بیٹا بولتا ہے بیٹا بولتا ہے dad you know something I have read in my book that ducks can swim کہ میں نے پڑا ہے کہ ducks swim کر سکتے ہیں well so تو کیوں نہ ہم اس hole میں پانی ڈالیں بچہ کہتا ہے کیوں نہ ہم اس میں پانی ڈالیں اگر یہ ڈک کا بچہ ڈک تیار سکتا تو یہ بھی شاید تیار سکے گا اگر ہم اس کو پانی ڈالتے ہیں تو شاید یہ اوپر آجائے اور انہوں نے وہ ایکسپریمنٹ کیا اور پانی ڈالنے کے بعد وہ بچہ اوپر آیا انہوں نے اس کو نکال کے بچائے کہنے کا مقصر صرف یہ ہے there is no monopoly on wisdom ہم professionals کو بھی جیسے امام نے فرمایا ان کو موقع دیتے ہیں hire کرتے ہیں ان کی رائے لیتے ہیں professions professionals professionalism سب کی اتنی عزت اور رسپیکٹ ہونی چاہئے میں professionals کو کام کے لیے hire بھی کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں professionals unprofessionals کی advice کے مطابق کام کرے تو یہ تو بہت difficult ہوگا ہمیں اس اسپیکٹ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اب بھی جماعت میں ہمارے انسٹیٹوشن کا ایسا image bill کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ attraction ہو لوگوں کو ہمارے انسٹیٹوشن کی طرف اب بھی بہت سے اچھے professionals کتراتے ہیں ہمارے اداروں میں آنے سے کتراتے ہیں دودھ کا جلا چھاج پوک پوک کرویتا ہے کہتے ہیں ساپ کا ڈسہ ہوا کبھی رسی سے بھی ڈر جاتا ہے تو بہت دہوہ لوگ شائع ہوتے ہیں اور اس کی اپنی definitely وجہ ہے امام جو enabling environment انسٹیٹوشن کے اندر چاہتے ہیں تو جس کام کی جس level پر recognition اور respect ہونی چاہیے وہ دینی چاہیے تاکہ اچھے سے اچھے لوگ جو ہیں اس علاقے میں اس area میں ہمارے ساتھ کام کرنے کے لئے آئے یہ کام ایسا ہے خدمت کا کہ جس میں sacrifice اور جذبہ بہت important ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مزہ اس وقت ہے جب ہم خدمت کی جو صحیح spirit ہے empathy with the poor section of the jamaat کہ کیا جماعت ہم سے expect کرتی ہے اور کیا service کی real quality ہوتی ہے mother teresa کی بات آپ سنتے جس کو بہت high level پر خدمت کی حوالے سے recognition ملا ہے مگر یہ recognition خامخہ نہیں ملتی ہے جو high level کی sacrifice دے ان کی وفا سے پہلے کچھ عرصے پہلے وہ phoenix اریزونا گئی ہوئی تھی اور وہاں ایک شیلٹر فور ہم لیس کی اپنیگ کے واسطے گئی تو جب ان کو وہاں ایک رہا تہرائے گیا تو اسی بیلدنگ کے اندر ہم لیس شیلٹر ہے تو جیسے لوگوں کو رکھا تھا ان کے لئے تھوڑا سا بہتر کمرا کرپیتر اور اچھے فرنیچر کے ساتھ رکھا کہ آپ رہاں یہاں میری آدت ہے جس طرح سب ہوملیس لوگ سو رہے اسی طرح وہ سو ہی وہاں پہ رہا لوگوں چیزیں اپیل کرتے ہیں نیکس ریڈیو پر ان کا پروگرام تکھوی نہیں اس میں بہت امپورٹن ریڈیو سٹیشن اور ان کا ریس جوکی ان سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کچھ کر سکتے ہمارے لئے بہت سے لوگ ہمارے سامین ہیں آپ شاہ تو ہم آپ کے پروگرام کو بہت پروگرگیٹ کرتے ہیں میں تو یہا shelter for homeless کے واسطے میں لگتا ہے تم بہت سنجیدہ ہو اس لئے باہر باہر پوچھ رو ایسا کرو کر صبح اٹھو چار بجے کر صبح چار بجے اٹھو اور نکل جاؤ فینکس کے وازار میں سڑک پہ کوئی بھی انسان تمہیں سویا ہوا نظر آئے فٹ بات پہ جس کا کوئی گھر نہ ہو اور جو یہ فیل کرتا ہو کہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی نہیں ہے جاؤ اس کو بداو کہ وہ اکیلا نہیں ہے اس کا کوئی ہے can you do that if you really want to do something do that دیکھو یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہمینٹی خدمت کا تو خدمت کی اور جب لوگ اتنے ہائٹ پہ پہ پہنچتے ہیں ریکوگریشن کے تو وہ خامکہ نہیں پہنچتے بہت ہی اچھی جگہ پہ بیٹھ کر اور تمام فیسلیٹیز کے ساتھ سارا کام ہوتا ہے لیکن دیکھیں جماعت کو دکھتا کدھر ہے جماعت کو تکلیف کہاں ہوتی ہے کون سے ایریاز ہے جہاں پہ جماعت فیل کر رہی ہے ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہمیں اٹھا کے یہاں فیک دیا ہے آوٹ آف سائٹ آوٹ آف مائن جیسے ہم اسمائلی ہی نہیں ہے یہ لوگوں کے کمنٹس ہیں شاید ہمیں مذہب سے نکالنے کے واسطے اٹھا کے یہاں پھینک دیا گیا ہے اور میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں بہت سے لوگ جو ہماری جماعت سے نکل گئے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ ہم امام اور مرید کے درمیان لنگ کا کام کرتے ہیں جو لوگ ہماری جماعت سے نکل گئے for various reasons اس میں سے بہت سے لوگوں کی ایک reason آپ ضرور شیئر کریں گے میرے ساتھ ان کی جماعت کی ناراضگی کی شروعات institution سے ہوتی ہے leaders سے ہوتی ہے پھر وہ reflect کرتی ہے ناراضگی جب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یا مجھے نہیں یہ لوگ مجھے importance دیتے ہیں یا نہیں میری بات سمجھتے پھر وہ reflect کرتا ہے ناراضگی ان کی جماعت پہ جیسے community سے اس کی ناراضگی ہے آپ دیکھیں ہر چیز بہت چھوٹی چھوٹی بات سے شروع ہوتی ہے پھر اس کی ناراضگی reflect ہو جاتی ہے کہ شاید یہ امام کا system ایسا ہے جس میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے ہم بہت سے ایسے cases کو اگر empathy کے ساتھ تھوڑا compromise کے ساتھ تھوڑی humility کے ساتھ تھوڑا جھگ کیا گئے deal میں نہیں کہتا کہ یہ generalization ہے یہ صحیح attitude ہے صحیح approach میں نہیں کہہ رہا لیکن اگر بچہ گھر چھوڑ کے جاتا ہے اور ماں باپ اٹھ کر یہ کہے کہ جاؤ ہم کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے بچہ تو نادان بنتا ہے ماں باپ تو نادان نہیں بن سکتے کہ کوئی اٹھ کی کسی مریض سے یہ کہے کہ جاؤ تم بھی جاؤ تمہارے بچوں کو بھی لے جاؤ تمہارے پیرنس کو بھی ساتھ میں لے جاؤ امام کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے کیا امام یہ چاہتے ہیں کہ امام کا کوئی شخص جماعت کی طرف یہ سٹیٹمنٹ دے کے آپ جائیں آپ کی خاندان کو پروجینی کو بھی لے کر جائیں اور آبا وجدات کو بھی لے کر جائیں امام کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو امام اور مرید کے ریلیشن امام کو جماعت میں پسندیدہ بنانا اور خدا نہ خاستہ ناراضگی کا باعث بننا ان دونوں میں ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس لیے ہمیں بہت زیادہ سیکریفائس کے ذات سینزیٹیویٹی کو بہت زیادہ سنبھال کر اور دیکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے دو باتیں ارز کر کے میں اپنی جگہ لوں گا ایک چیز کہ جب ہم خود کام کرتے ہیں یا ہمارے ساتھی ہمارے کمیٹی کے ممبر جماعت کے ممبر سے ہم کام لیتے ہیں ان میں ایک چیز اگر ہو سکے ہم ضرور کوشش کریں کہ ہمارے کارکن کے ایک بات کا یقین دلائے کہ دیار پارٹ آف اے ہول ابھی انسٹیوشن کی بات ہوئی انڈیویجول کو انڈیویجول نہ رکھیں کوئی کتنا بھی کیسا بھی کام کرتا ہو ان کو اپریشیٹ کریں اپریشیشن موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے ان کو اپریشیٹ کریں اور یقین دلائے کہ وہ بہت بڑے ہول کے واسطے کام کر رہا ہے اور ہول اس کی قدر کر رہا ہے اس کا پوزیٹیو کام ہول کا ایمیج بنا رہا ہے خدا نہ خواستہ اس کا کوئی نیگیٹیو کام بھی ہول پہ اثر انداز ہو رہا ہے اگر ہر انڈیویجول کو اس بات کا یقین ہو کہ نہیں میں پوری باڈی ہوں اور میں پوری باڈی کے امپورٹن پارٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں تو اس کو احساس ہوگا لیکن احساس دلانا بہت ضروری ہے اپریشیشن یہ تو خدا خود بھی اپریشیشن چاہتا ہے بار بار کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو میرا نام لو سبحان اللہ تو اللہ عبر کہو تو شاید یہی صفت انسانوں میں اس نے ڈالی ہوئی ہے کہ تم بھی اس کو جب اچھا کہا جاتا ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو وہ موٹیویٹ ہوتا ہے بہتر کام کرنے کے لئے اور آخری بات آج کروں گا پرسوئی ہم نے کریم آباد میں کانسل کے ممبرز اور یومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوارے سے اسی طرح کرسنے مینار تھا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے فائیو ڈیس کا جو پرورگام سکل ڈیولپمنٹ کا پرورگام رکھا ہوا ہے اس میں یہ کانسپٹ انٹرڈیوز کیا اور مجھے ایسا لگا کہ بہت جرت مندانہ قدم ہے کہ انہوں نے عوری ورکرز کے واسطے ایک کانسپٹ انٹرڈیوز کیا کہ ہمارے تمام انسٹیٹیشن میں ایک ایک آدمی کے لئے ایک آنٹیویٹی بہت ضروری ہے ایک آنٹیویٹی صرف ان لوگوں کا نا ہو جو تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی امام کے رسورسز یوز کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ رسورسز یوز کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ جماعت کا ٹائم لیتے ہیں اور جماعت کی تقدیر ایک لحاظ سے ہمارے ہاتھ میں فیزیکلی امام ہمارا رکھوالہ تو امام ہے لیکن فیزیکلی امام کی غیر حاضری میں ہم ہیں جن کے ہاتھ میں جماعت کی تقدیر ہے اور ہمارا اگر ایک آنٹیویٹی نہ ہو بھئے میں آنڈری کام کرتا ہوں تین گھنٹہ شام کو آ کے بیٹھتا ہوں یہی کم ہے کہ آپ مجھ سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں امام جو پروفیشنل لیول آنڈری ورکنگ چاہتے ہیں وہ آنڈری ورکنگ سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کام خواہ ہم پروفیشنل کے طور پہ کر رہے ہیں یا آنڈری ورکنگ کے طور پہ ہمارے جو ورکنگ کا لیول مثلا ایک ڈاکٹر ہے کیا وہ اگر اپنے کلینک میں علاج کر رہا ہے تو مریض کا خیال زیادہ کرے گا اور اگر آنڈری طور پہ خدمت کرے گا تو کیا چونکہ آنڈری کام کر رہا ہوں اس لیے میرے کام کی جو صلاحیت ہے جو کمپیٹنس ہے اس میں کسی بھی طرح کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے absolutely نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو خدمت کی بہت high level of کمپیٹنس ہے اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اور آخر میں مولا کے فرمان کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں جو مولا نے لیڈرز کو students 방ی برول ا کو و مولا کے llドン جند جو جیمال 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 جوhydو کوٹیم کوٹی بنی جیمال ابن بیگر ویڣی کچھ بیدای جیمال لیڈی جیمال 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 بصدی جیمال جماعت کیا and to the imam of the time ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے اتنا عالی لیول کا trust آپ پر رکھا ہے اور ہماری دعا ہے کہ مولا اس trust میں ہم سب کو کامیاب کرے اور جس طریقے سے مولا جماعت میں ہماری خدمات دیکھنا چاہتے ہیں ویسی خدمات انجام دینے کی حمد دیں Thank you very much Thank you very much